پی ایس ایک سو بارہ میں جالی ریکارڈنگ کا معاملہ پی ایس ایک سو بارہ کے چھبیس پولنگ سٹیشن پر دوبارہ گھنٹی کے خلاف درخواست کی سمات سینئر نائب صدر لیبر ونگ سندھ سید رشید احمد حیران کی اس بات کی ہوئی کہ خود کو حق اور سج کا علمدار کہنے والا رزا عربانی جھوٹا وقیل نکلا سینئر نائب صدر لیبر ونگ سندھ سید رشید احمد عدالت نے الیکشن کمیشن کا ناوٹیفکیشن معتل کر رکھا ہے عدالت انتنا میں توسی کرتے سمات نو مائی تک ملتوی کر دی نو مائی کو ہونے والے جالی کیس پہلے بھی ہم نے چیتا ہے اب بھی اپنی عدلیہ پرشتین ہے حق کا فیصلہ ہوگا پی ایس ایک سو بارہ کے ریٹیننگ آفیسرز میں دیگر عدالت میں پیش پیپلز پارٹی کے امیدوار کی جانب سے رزا عربانی نے وقالت نامہ جمع کرا دیا ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کرا دیا گیا ہے سینئر نائب صدر لیبر ونگ سندھ سید رشید احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دیکھیں یہ ہمارا پی ایس ایک سو بارہ کا جو میٹر تھا وہ دوبارہ فکس ہوا تھا آج ڈیٹ بائی کوٹ تھا اور الحمدللہ سندھ آئی کوٹ نے جو آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا وہ سسپنٹ کیا ہے وہ آج ہمارا انٹینیم آڈر جو ہے وہ کنٹینیو ہو گیا ہے ادھر سائٹ جو ہے جو جیتے نہیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں سوڑ لوزر اور جس کو انگور کھٹے ہیں کہا جاتا ہے تو انگور کھٹے ہیں وہ اپنے کھٹے انگور آج لے کے آئے تھے اور نو مہی کی اپ ڈیٹ ملی ہے انہوں نے جواب اپنا جمع کرا دی ہے نو مہی آپ کو پتہ ہے بڑا اسٹوریکل دن ہے اور اس کے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ نو مہی پہلے بھی پی ٹی آئی ونڈیکیٹ ہوئی ہے اور انشاءاللہ اب جو نو مہی آ رہا ہے اس پہ بھی پاکستان طریقے انصاف ونڈیکیٹ ہوگی اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پی ایس ایک سو بانہ کا ڈیسیزن بھی ہوئی ہے دیٹ ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے سپریم ہائی کورٹ سے اپنی عدلیہ سے اپنے وکیلوں پر ہمیں فخر ہے پوری وکیلہ کے قیمہ موجود تھی تمام کارکنان موجود تھے ہماری بہنیں خیرون نصاح شازیہ بہن سب موجود تھے ہم سب کے شکر گزار ہیں انشاءاللہ نوکٹ جیٹ پہ جیت عمران خان کی ہوگی پی ٹی آئی کی ہوگی اور پاکستان کی ہوگی بہت شکریہ